اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے پیارے مائی ڈیئر ویورز کہ یہ آپ کا کیا حال ہے آپ سوچ رہی ہوں گے کہ آج میں نے آپ کو اتنا ڈیٹیلڈ پورا اسلام علیکم کیوں کہا ہے تو جناب جی میری ایک بہت اچھی دوست دوست بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں اچھے دوست خاص طور پر جو آپ کو اچھے مشورے دے سکے تو میری دوست ڈاکٹر ٹینہ نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں آپ کو پورا اسلام کہا کروں یعنی اسلام علیکم کہنے کے بجائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہوں تو کہیے جناب آپ کو یہ میرا سلام آپ کے لیے کیسا لگا اللہ تعالی آپ پر اپنی ساری رحمتیں نازل فرمائے اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے آج جو میں نے آپ کے لیے بات چیت کے لیے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کتابوں سے متعلق کتابیں جو میرے بچپن کی ساتھی ہیں جو میرے بچپن کی دوست ہیں کتابیں ہمیں وہ کچھ دیتی ہیں وہ کچھ دیتی ہیں جو کوئی نہیں دے سکتا میں نے تو اپنی زندگی میں کتابوں سے بہت لرن کیا ہے بہت بچپن میں جب مجھے یاد ہے کہ مجھے جو پوکٹ بنی ملا کرتی تھی وہ میں سب کی سب کتابیں مگوانے پر خرچ کرتی تھی اور جس دن آہ وی پی پی اس کو کہتے تھے شاید تو جو آج کال آن لائن کہتے ہیں آہ وہ میرا پارسل آیا کرتا تھا کتابوں کا پانچ روپے یا چھ روپے کی وہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی کہانیاں ہوتی تھی آہ کتابیں اوف اللہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ وہ دن میرا خوشیوں سے بھرپور ہوتا تھا اور وہ چھوٹی سی کوک کب حمید اپنے کمرے میں جا کے ان کتابوں کو چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی کتابیں ہوتی تھی کیسے سجاتی تھی اور کیسے ان کو پڑھ کے تو آہ انجوئے کیا کرتی تھی جی تو بچپن سے کتابوں کے ساتھ میری دوستی رہی ہے اور جو ما شاء اللہ اب تک یہ کتابوں سے قائم ہے ان کتابوں کی دکان مجھے آپ چھوٹ دیں اور صبح سے شام تک میں وہاں بیٹھی رہوں گی آپ بے شک مجھے کھانے کو کچھ نہ دیں چاہے کپ پیوں گے اور میں اس میں ٹائم بہت اچھا گزار سکتی ہوں آہ مجھے یاد ہے کہ آہ بینکک میں ہمارے ہوتل کے نیچے ایک بہت بڑی کتابوں کی دکان تھی میرے میاں جم چلے جاتے تھے یا سومنگ کے لیے چلے جاتے تھے اور میں جناب کتابوں میں بیٹھ کر اوف پورا ٹائم وہاں پہ گزار دیتی تھی اور لاس ڈے میں نے ایک کتاب بہت بھوٹی سی کتاب آئی تینک ویس ڈالر کی وہ کتاب تھی وہ خریدی اور وہ تھی بھدیزم کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں مجھے مختلف مذہب کے بارے میں پڑھنے کا بھی بہت مزہ آتا ہے ان کے بارے میں جاننے کا مذہب آہ مذہبوں کے بارے بہت اچھا لگتا ہے تو دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے جو آپ کو اچھی باتیں نہ سکھائے آہ اچھے اخلاقیات نہ سکھائے تو جناب وہ کتاب میں خرید کے اسٹریلیا تک لے کے گئی لیکن وہ اتنی وزنی کتاب تھی کہ واپس پر میں وہیں چھوڑ آئی اور آہ واپس نہیں لے کے آئی تو آج کل میرے زیر مطالعہ یہ ایک کتاب ہے آہ زندگی مبارک اور یہ میرے سن ان لاغ خاور نے مجھے تفاہ دی ہے خاور جب بھی کراچی سے آتے ہیں میرے لیے کوئی نہ کوئی کتاب کا تفاہ لاتے ہیں اور مجھے بہت خوش ہوتی ہے کتاب ایک ایسی چیز ہے جو کسی قدردان کو تفاہ کے طور پر دی جائے تو اس کو ہمیشہ یاد رہتی ہے اور اچھی کتابیں تو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور آپ کی سوچ کو بدل دیتی ہیں آہ بات لمبی ہو جائے گی آہ لیکن پھر کبھی ہم ذکر کریں گے کہ کتابوں نے میری کتنی سوچوں کے اوپر اثر کیا اور میری سوچ کس طرح بدلی اس آہ کتاب کو پڑھنے کے بارے میں تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ کتابیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کتابیں آہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کنورسیشن میں آپ کو مدد دیتی ہیں اچھی کتاب پڑھی بھی ہو تو اس میں سے بہت سی اچھے ٹاپکس ملتے ہیں آپ کو بہت سی اچھی آہ چیزیں آپ پڑھنے کو ملتی ہیں جو کہ کنورسیشن میں آپ کے کام آتی ہیں نمبر دو کتاب پڑھنے سے آپ کی کنسنٹریشن امپروو ہوتی ہے آپ کا فوکس امپروو ہوتا ہے آپ کسی چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہے فوکس کرنا چاہے تو کتاب پڑھنے سے کتاب آہ کا جو شوق رکھتا ہے بندہ اس کی کنسنٹریشن بہتر ہوتی ہے آہ کتابیں پڑھنے سے اور اس کے علاوہ آہ نئی نئی چیزیں آپ سیجھتے ہیں اور آہ کریئٹ کرتے ہیں اپنے دماغ میں کتاب پڑھ کے بشمار اچھے خیالات آپ کے دماغ میں جنم لیتے ہیں اور پھر آپ ان پر عمل بھی کرتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ کتابیں پڑھنے سے آپ کی رائٹنگ سکل بہتر ہوتی ہے آپ اچھا لکھ سکتے ہیں اور میں نے اتنی عمر کتابیں پڑھی اور اس کے بعد پھر میرے دماغ میں آپ دیکھیں نا کریئٹ کرنے کا جہاں میں نے ذکر کیا ہے تو وہاں سے میرے دماغ میں یہ چیز آئی کہ میں کیوں نہیں کوئی کتاب لکھ رہی میں کیوں نہیں کوئی کتاب لکھ سکتی تو دیٹ وز مای گول اس کو میں نے سوچا دماغ میں اور پھر میں نے کتاب لکھی اور اس کو پھر جس طرح پبلش ہوا وہ میں کبھی آپ کو بعد میں بتاؤں گی میں فیلالت میں بتاتی ہوں کہ آپ کے دماغ میں آئیڈیاز جنم لیتے ہیں پھر آپ اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کتاب لکھنے کا آئیڈیا میرے دماغ میں آیا اور پھر میں نے اس پر اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کیسے کیا کس طرح کیا آئندہ کبھی بتاؤں گی اور یہ جناب جی بک جو ہے نا وہ آپ کی بہترین دوست ہیں بک آپ کے منڈ کو ریلیکس کرتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کبھی میں جے کوئی پریشانی میرے دماغ میں ہو اور کوئی تھوڑی ٹینشن ہو تو میں میرے پاس اشواق احمد صاحب کی ساری کتابیں مجود ہیں زاویہ وان زاویہ ٹو زاویہ تھری صاحبہ اور اس طرح کی کتابیں میں کوئی کتاب کھولتی ہوں اس کی چند سطنیں ابھی پڑھتی ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ایسا جملہ ایسی چیز مجھے مل جاتی ہے کہ میرا مائنگ بلکل کلیر ہو جاتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے تو کتابیں آپ کی بہترین رہبر بھی ہیں دوست بھی ہیں جس طرح دوست آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے کتابی بھی آپ کو اچھا مشورہ دیتی ہے ایک چائنیز کہاوت ہے کہ بک is like a garden carried in a pocket یعنی کتاب ایک garden کی طرح ہے جو آپ اپنے pocket میں کیا ہاتھ میں لے کے کسی بھی جگہ بیٹھ کے اس کی خشبو سنگ سکتے ہیں جی یہ تو ہے جیسا کہ میں نے بتایا کتابیں آپ کی vocabulary میں اضافہ کرتی ہیں آپ کو نئے نئے الفاظ اس میں پڑھنے کو ملتے ہیں جو آپ کو strike کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی writing skills جو آپ نے بنائی ہیں اس میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور آپ کی language کو بہتر کرتے ہیں اگر انگلیش کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی انگلیش improve ہوتی ہے اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کی اردو improve ہوتی ہے اگر فارسی کی پڑھتے ہیں میں نے فارسی زیادہ کتابوں سے سکھی اور وہ مجھے اتنے کام آئی کہ ایران کے stay کے دوران پوری embassy میں واحد میں تھی جو فارسی کو سمجھ اور بول سکتی تھی اس زمانے میں ٹھیک تو یہ مجھے کتابوں سے حاصل ہوا ہے کتابیں میں نے پڑھی فارسی کی ویسے بھی ہے میں میرے پاس ایڈیشنل جو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے وہ فارسی تھا ضرور لیکن میں نے کتابوں سے زیادہ اس کو سیکھا تو کتابیں آپ کی بہترین دوست ہیں کتاب پڑھنے کا شوق پیدا کیجئے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین میں کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں ہے خواتین جو ہمارے ایج گروپ کی ہیں آج کل کے نئی بہت تو کتابیں پڑھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے ان کے تو ہاتھ میں دنیا جہان کا نالیج ہے چھوٹی سے ایک فون میں جہاں سے وہ ایک لمحے میں آپ کو کسی بھی ٹوپک کے اوپر کوئی بھی انفرمیشن دے سکتے ہیں لیکن میری ایج گروپ کی خواتین جن سے میں پوچھوں کسی کو کتاب پڑھنے کا کوئی شوق نہیں میں نے ایک بک کلپ بنایا ہوئے اپنے شہر میں ون سے بند ہم میٹنگ کرتے ہیں کوئی ایک کتاب سلیکٹ کرتے ہیں پھر اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں اور مشکل سے مجھے اب تک کوئی آٹھ دس خواتین ایسی ہوئی ہیں جن کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے اور ان کو میں نے کلپ میں آہ شامل کیا ہے اس طرح سے 40 rules of love اوف اتنی خوبصورت کتاب ہے اتنی پیاری کتاب ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے اس کو بہت انجور کیا ویسے بھی مجھے رومی کا کلام بہت پسند ہے اور رومی سے ریلیٹڈ جو بھی کتابیں ہوں مجھے اچھی لگتی ہیں اور جب کنیا جانا ہوا تو میری تو بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی کہ میں کنیا میں رومی کے مزار پر جاؤں اور وہاں پر میں اپنی آنکھوں سے سب دیکھ سکوں ان درویشوں کے حجرے جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے وہاں پہنچ کر میں تو اسی دور میں چلی گئی جب وہ وہاں بیٹھ کے لکھتے پڑھتے ہوں گے اور آہ رہتے ہوں گے تو جناب جی کتابوں سے دوستی محبت کا میرا یہ عالم ہے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز کتابوں سے دوستی کیجئے یہ آپ کو بہت ریلیکس رکھیں گی آپ کے مائنڈ کو آپ کے دل کو کوئی میرے سے پوچھتا ہے کہ آپ اتنی پرسکون کیسے نظر آتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں میری دوست کتابیں جو ہیں وہ مجھے بہت مدد کرتی ہیں بہت سکون رہے ہیں ٹھیک کتابوں سے دوستی کیجئے یہ آپ کو کبھی میوس نہیں کریں گی تو میری آج کی یہ چھوٹی سی ٹاک تھی جو میدہ ہے آپ کو اچھی لگے گی اور اگر آپ اس پہ عمل کر سکے تو اور بھی اچھی بات ہے مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے کتابوں کو اپنا دوست بنایا اس کے ساتھی میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں آئندہ کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی کوکنگ بھی جاری رہ گی اس کے ساتھ ہم زمانے کی بھی باتیں کریں گے ہر طرح کی آہ ٹاپکس کو سلیکٹ کریں گے جو بھی ایسا ٹاپک آپ کے انٹرسٹ میں ہو آپ خود بھی مجھے پتائیے گا ٹھیک ہے اور آپ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بھی مجھے پتائیے گا ٹاپکس